مہیندر سنگھ دونی چینے سوپر کنگ کے سی ای او کاشی بشوناتن نے دونی کے آئی پیل سے سنیاز کی ساری اٹکلوں پر برام لگا دیا ہے انہوں نے ایک باتچت کا دوران کہا کہ دونی میں ابھی کافی کرکیٹ بچا ہوا ہے انہوں نے کہا دونی ابھی کرکیٹ کے لحاظے سے کافی فٹ ہیں سی ای ای او نے کہا دونی ابھی ایک یا دو سال تک آئی پیل کھلتے رہیں گے اور چینے کا حصہ بنے رہیں گے سی ای ای او نے کہا مجھے دونی کے کرکیٹ چھوڑنے کا کوئی کارن نظر نہیں آتا اور جہاں تک جنے کی بات ہے تو ہم ان سے کافی خوش ہیں دراصل چینے سوپر کنگ کے سی ای او کے اس بیان کے بعد ایسی امید کی جا رہی ہے کہ ٹیم اگلے سال ہونے والے میگا اوکشن میں دونی کو ریٹین کرنے والی ہے دراصل آئی پیل دو جر بائس میں میگا اوکشن ہونے والا ہے جس میں پرتیک فرنچائزری ٹیم کیبل دو ہی کھلاڑی کو ریٹین کر سکتی ہے میگا اوکشن میں دو نئی ٹیم کو بھی جوڑا جائے گا معلوم ہو کہ چینے سوپر کنگ کے ساتھ مہندر سنگھ دونی کا کانٹریکٹ آئی پیل دو جاری کس ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا اس کے بعد ٹیم اور دونی کے بیچ نئے کانٹریکٹ پر بات ہوگی ایسی امید کی جا رہی ہے کہ دونی کا یہ آخری آئی پیل ہوگا گور طلب ہے کہ دونی سب سے ادھیک آئی پیل کھلنے والے کھلاڑی ہے انہوں نے اپنی کپتانی میں چینے کی عب تک تین بار چیمپئن بنایا ہے موجودہ آئی پیل میں بھی دونی کی اگوائی میں چینے نے شاندار پردرشن کیا ہے اور وہ پوائنٹ سریبل پر دوسرے ستان پر بنی ہوئی ہے خیر ایسے میں دیکھنا کافی دلچسپ ہونے والا ہے کہ کیا چینے سپر کینگ آئی پیل 2022 کی امید آکشن میں دونی کو دوبارہ ریٹین کرے گی خیر آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے کامنٹ باکس میں جرور بتائیں جہیند